وَلَقَدْ اِخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَىٰ الْعَالَمِينَ اور ہم نے بنی اسرائیل کو علم کے باوجود ہم نے انہیں پسند کیا تھا تمام جہان کی قوموں پر یعنی بنی اسرائیل کی جو بھی خرابیاں یا کتاہیاں وہ بھی ہمارے علم میں تھیں لیکن یہ کہ پھر بھی ہم نے انہیں قبول کیا اور باقیہ یہ کہ بہت بڑی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی فضیلت دی دو مرتبہ سورہ بقرہ میں وہ آئیت ہم پڑھ چکے ہیں یا بنی اسرائیل اذکرون احمتی اللہ تیعنمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین انی فضلتکم علی العالمین میں نے تمہیں تمام جہان کی اقوام پر فضیلت دی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں اگرچہ ان کے بڑے بڑے جرائم بھی آئے ہیں جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں خاصتوں پر بیان ہوئے ہیں پھر بھی توہین ایک ایسی شئے ہے جس کے ساتھ یہ چمٹے رہے ہیں ان کے لیے ان کی جو سمجھئے کہ سواد عاظم جو ہے اس کے ہاں کوئی مشرکانہ جو ہے اوہام پیدا نہیں ہوئے کوئی عوام میں سے کچھ مبتلا ہو جائیں انہوں میں سے ایک ہی طبقہ تھا ایک زمانے میں جس نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا تھا لیکن یہ کہ وہ بھی پوری قوم نے نہیں اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فضیلت دی تھی اور ہم نے انہیں بہت سے ایسی نشانیاں دی تھی جن میں ان کے لیے بلاؤن حسنہ جس کو کہتے ہیں ان کے لیے ایسی آزمائشیں جو انسان کی بھلائیوں کو اور اچھائیوں کو اُبھارے اور نکھار کر ظاہر کریں